اسلام علیکم ویورز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے چینل کوکنگ ات فیضہ پر جہاں آپ کو صحت بکش اور لذیذ کھانے پکانے کی طریقے سیکھنے کو ملیں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی فیمیس اور سب کی پسندیدہ ریسی پی شاشلی جسے بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جسے کھانے کے لیے ہم ریسٹورنٹ کا روپ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کلو چکن جس کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ویورز سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہم جو اجزہ استعمال کریں گے اس میں ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون ادھر لسن کا پیس ایک ٹی سپون پیسی کالی میرچ ایک ٹی سپون کٹلال میرچ اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کریں گے ویورز اب اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ایٹ کریں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ویورز اب ایک پہن میں ہم دو ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈالیں گے ویورز اب جو ہم نے چکن ان میرینٹ کر کے رکھا تھا نا وہ اس میں ہم شامل کریں گے اب چکن کو پانچ منٹ تک اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ چکن ہمارا گلجہ اور فرائی بھی ہو جائے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں دو عدد شملہ مرچ کیوبز میں کاٹ کر شامل کریں گے اس کے علاوہ ایک عدد پیاس کیوبز میں کٹا ہوا اور کیوبز میں کٹے ہوئے ٹماٹر دو عدد پیورز اب ان سب چیزوں کو دو منٹ تک سوتے کریں گے یاد رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ گلانہ نہیں ہے ورنہ ان سبزیوں کا کلر خراب ہو جائے گا ویورز ویجیز اور چکن کو جو ہم نے سوتے کیا تھا اس کو ہم اب سائٹ پہ نکال کے رکھ دیں گے ویورز اب بار ہی آتی ہے ہمارے دوسرے سٹیپ کی اس کے لئے ہم پین میں لیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون چاپ لسن گولڈن کریں گے جیسے ہمارا لسن گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں ہاف کپ کیچپ شامل کریں گے اب اس میں ایک ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون چینی ڈال کر تھوڑی دیر کے لئے بھونیں گے ویورز اب گریوی بنانے کے لئے ہم اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کریں گے جب مسالے میں بوائل آ جائے تو ہم تھوڑی سا پانی میں ڈیر ٹیبل سپون کارن فلور میس کر کے گریوی کو گھاڑا کرنے کے لئے ہم اس میں ایٹ کریں گے ویورز کارن فلور کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گریوی اب گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں جو ہم نے صوتے کیے ہوئے چکن اور ویجیز رکھے تھے اس میں ہم شامل کر دیں گے اب اسے ہم ایک منٹ تک پکائیں گے اور لیجئے ہمارا شاشلک بلکل ریڈی ہے اسے ہم ایک فرائیڈ رائس یا پلین رائس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ نے بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ